سا دو ہزار چوبیس کی سب سے بڑی اور ورلڈ ٹیسٹ یمکینشپ ٹونٹی 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 فائیو کی تغریب ترین سیریز آ چکی ہے سر پہ بارڈر دو آسکر سیریز جس کا آغاز بائیس نومبر سے ہونے جا رہا ہے جناب انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان آسٹریلیا کی سرزمینوں پہ پانچ تغریب ٹیسٹ میچز کی سیریز شروع ہونے والی ہے بائیس نومبر سے اس ریل میں ہم اس تغریب سیریز کے سکیٹولز اور سکارز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پانچوں ٹیسٹ میچز کنوں نیوز پہ کھیلے جائیں گے اور کون کون سے پلیئرز دو ٹیمز کے جانب سے ہمیں ان ایکشن دکھائی دیں گے اس زبردست اور دی گریٹ ٹیسٹ ٹیسٹ سیریز میں جناب اس سیریز کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے بائیس نومبر سے جس کا پہلا ٹیسٹ میچ بائیس سے چھتیس نومبر کے درمیان پرٹ ٹیٹک گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا انڈیا ٹائم کے مطابق سات بج کے پچاس منٹ صبح یہ میچ ہوگا اور پاکستانی ٹائم کے مطابق سات بج کے بیس منٹ پر یہ میچ شروع ہوگا دوسرا میچ یہاں پرائیم منسٹر یلیون ورسز انڈیا کے درمیان کھیلا جائے گا تیس نومبر سے یہ میچ شروع ہوگا اور میں کھیلا جائے گا انڈیا کے مطابق پانچ بج کے تیس منٹ صبح شروع ہوگا اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح پانچ بجے اس میچ کا سٹینڈر ٹائم ہوگا لیکن اگر ہم اس سریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو یہاں دوسرا ٹیسٹ میچ جناب چھین دسمبر سے دس دسمبر تک ایڈلیڈ آوال میں کھیلا جائے گا یہ میچ انڈیا وقت کے مطابق صبح نو بج کے تیس منٹ پر جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح نو بجے شروع ہوگا اس سریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ دونوں ٹیمز کے درمیان بریس بین میں چودہ سے اٹھانہ دسمبر تک کھیلا جائے گا اس میچ کی ٹائمنگ پانچ بج کے پچاس منٹ صبح کے انڈیا سٹینڈر ٹائم ہوگا اور پاکستان کا سٹینڈر ٹائم یہاں پہ پانچ بج کے بیس منٹ ہوگا چوتھر ٹیسٹ میچ چھبیس سے تیس دسمبر تک ایم سی جی کرکٹ گرونڈ ملون کرکٹ گرونڈ میں کھیلا جائے گا اس میچ کی ٹائمنگ صبح پانچ بجے انڈیا سٹینڈر ٹائم اور چار بج کے تیس منٹ پاکستان سٹینڈر ٹائم ہوگا جبکہ اس سریز کا آخری ٹیسٹ میچ سیڈنی کرکٹ گرونڈ میں کھیلا جائے گا تین سے سات جنوری تک صبح پانچ بجے انڈیا سٹینڈر ٹائم اور چار بج کے تیس منٹ پاکستان سٹینڈر ٹائم ہوگا یہ پانچ ٹیسٹ میچز کے سریز آغاز ہونے جا رہا ہے بہت جلد دو دن کی دوری پہ ہے اور بڑا زبردست سیزن ہونے جا رہا ہے یہاں ٹیسٹ کا اور اگر ہم سکیجول کے بعد آگے بڑھیں اور بات کریں دونوں ٹیمز کے سکارز کی کہ یہاں پہ کون سکارز آنوس کیے ہیں دونوں ٹیپٹک بورڈز نے اس ٹیسٹ سیریز کے لیے تو یہاں بات کریں گے پہلے ہم ہوسٹ ٹیم آسٹریلیا کی جنہوں نے ابھی تک صرف فرس ٹیسٹ میچ کے لیے اپنا سکارڈ آنوس کیا ہے جہاں پہ کیپٹن سے کہہ رہے ہیں پیٹ کمبنز سکارٹ بولینڈ ایلکس کیری جوش ہیزلوڈ ٹرینس ہیڈ جوش انجلس عثمان خواجہ مردنس لگوشینڈ نیتھن لائن مچل مارس نیتھن میک سوینی کو یہاں پہ ڈیلو کیپ ملنے والی ہیں سیون سمیتھ اور مچل سرک اس ٹھرٹین جو پلیئرز سکارڈ آنوس ہوا ہے فرس ٹیسٹ میچ آسٹریلیان کرٹک بورڈ کی جانب سے وہاں شامل ہیں جبکہ اگر ہم ٹیم انڈیا کے سکارڈ کی بات کریں کہ کون کون سے پلیئر ہمیں اس ٹگری سریز میں انڈیا کے جانب سے خیالتے دکھائی دیں گے تو ٹیم انڈیا کی کیپٹنن سے کہا رہے ہیں روحیت شرمہ وائس کیپٹن ہوں گے یہاں پہ جیسپرید بھومرہ یش حیشوی جیسوال ابیمانیو اسوارن شوب مانگل ویراد کولی کیا رہول اید ایوکٹ کیپر پھر شک پانت ایوکٹ کیپر سرفراد خان دورک جرل اید ایوکٹ کیپر ریوچاندرہ اشوین رابندرہ جلے جا محمد سراج اکاش دیپ پراشید کرشنا ہرسیت رانہ نتش کمار ایڈی اور واشنگٹن سندر یہاں ٹیم انڈیا کے ایٹین میمبرز سکار تا حصہ ہوں گے اگینسٹ آسٹریلیا بارڈر گواس کر رہی اور یہاں پہ ٹیم انڈیا نے تین ٹریولنگ ریزرز بھی شامل کئی ہیں جن میں مکیش کمار نبدیب سیانی اور خلیل احمد شامل ہوں گے یہ دونوں ٹیم اس کے استغری اور زبردست اور بڑی سریز کے لیے فائنل سکارز اور سکیچولز ہیں سریز بڑی زبردست اور بڑی مزے کی ہونے والی ہے میں اور ہم سب بڑی ایکساکین ہیں اس تغریلی سریز کے لیے اس میں گیسٹ پلیش کے لیے تو کوئی بھی بیچ مس نہ کیجئے گا کوئی بھی دے کوئی بھی مومنٹ مس نہ کیجئے گا کیونکہ کرکٹ اپنے پیک لیول پہ ہوگی اس بارڈر گواس کر پروفی